بلٹن کا آواز کریں گے ساہم خبر سے پاک فوج کے جوان مادر وطن کے دفاع میں مصروف افغانستان سے دہشت گردوں کے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش ناکام سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ایک گروہ کو گھیر لیا آئی ایس پی آر کے اعلامیہ کے مطابق فائرنگ کے تبادے میں ایک دہشت گرد مارا گیا تفصیلات جانیں گے علی شیر اس وقت ہمائی صدق موجود ہیں علی شیر اس خبر کی تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا سیورٹی فورسز کے جو اپریشنز ہیں ان کی بلوشتان اور خیبر پختونخواہ میں تیزی آگئی ہے شمالی وزرستان بھی بھی اپریشن کیے گئے آرمی چیف نے فرنٹ لائن کے جو مورچے ہیں ان کا دورہ کیا تربیلہ کا دورہ کیا اور یہی اپریشنز کا سلسلہ جاری ہے بلوشتان میں جوگ کے علاقے میں اپریشن کیا گیا ہے اور اس اپریشن کا مقصد افغانستان سے آنے والے جو دہشت گرد ہیں ان کو روکنا یا پکڑنا تھا تو اس دوران ایک واقعہ ہوا ہے اور اس میں جو فائرنٹ کے تبادلے میں سپاہی حق نواز شہید ہو گئے دو اہل کار زخمی ہوئے ہیں ایک دہشت گرد جو ہے اس کو مار دیا گیا ہے اور ایک کو جو ہے وہ زندہ پکڑ لیا گیا ہے آئی ایس بی آر کا کہنا ہے کہ یہ اپریشنز 96 گھنٹوں سے مسلسل جاری ہیں اور ان راستوں کی نگرانی کی جاری ہے جن سے بلوشتان یا خیبر پختونخواہ کے علاقے میں افغانستان سے دہشت گردوں کا داخلہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ دیکھیں یہ تو ہم کافی مہینوں سے ویڈیوز دیکھ رہے تھے کہ یہ افغانستان کے سائیڈ سنگ کے جو لوگ ہیں وہ جو ڈبل فنسنگ کی گئی سی بڑی میند کے ساتھ اس کو کئی جگہ پر انہوں نے بریچ کرنے کی اکھارنے کی کوشش کی اس کا بطلب یہ کہ کافی حد تک وہ کامیاب ہوئے ہیں کچھ ایڈیاز میں اور فوکس ان کا یہی ہے اس وقت جو دہشت گرد یہاں پہ آ رہے ہیں کےپی اور بلوشتان بلکہ دو دن پہلے تو وہ ایک دہشت گرد ہے سلام آباد میں بھی داخل ہونے میں اور اپنے ایک حملہ کرنے میں وہ کامیاب ہوگا اپنے جو خودکش مبار تھا کہنا کا مطلب میرا یہ ہے کہ یہ افغان تالیبان گورنمنٹ جو ہے کہ جس طرح اگر وہ اپنی ریڈ قائم نہیں کر رہے ہیں وہ ان معاملات کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں اور کےپی بلوشتان میں یہ انفیلٹریشن ہو رہی ہے اور وہ آکے حملے کر رہے ہیں اور فورسز ہماری جو ہیں وہ ان کا مقابلہ کر رہی ہیں اور ان کے خلاف کو بڑے کامیاب ہو رہے ہیں تو میرا خواہل ہے کہ جس طرح آرمی چیف نے کہا دو دن پہلے کہ ہم ان کے گھر تک جنگ کو لے کے جائیں گے تو جو جو ان کے اڈے ہیں جو جو ان کے بیسز ہیں جو ری وائٹلائز ہو گئے ہیں انڈینز واپس آگیاں وائنسٹان میں وہ ان کی دوبارہ مدد کر رہے ہیں ری آرگنائز کرنے میں ان کی افغان انٹیلیجنس راو وہ لوگی دوبارہ متحرک ہو گئے افغانستان میں تو پھر بلکل ہمیں یہ جو انٹرنیشنل جس کو ہمارا جو بورڈر ہے ہمیں بلکل اس کو کراس کرنا چاہیے اور کیونکہ افغان تعلیمان گورن کے پاس تو میرے خواہل ہیں ان کے پاس زرائے وسائل بھی نہیں ہیں زرائے بھی ان کے پاس نہیں ہیں کہ وہ ان لوگوں کو کنٹرول کریں تو اس بیسز کو پھر کس نے کر رہے ہیں انڈینز ترین کو دس پیٹل کریں گے وہ تو چاہیں گے کہ یہ حملے جاری رہے ہیں پاکستان میں تاکہ پاکستان زیادہ غیر مستقم ہو جس طرح پاکستان غیر مستقم ہوگا ان حالات سے اتنا ہی ہم زیادہ مریتوں کے پاس جائیں گے کہ جب آپ ہماری مدد کریں تو وہ ان کے عظائم جو ہیں وہ تو پھر پورے ہو رہے ہیں جو امریکنز چاہتے ہیں اور یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تو میرا خواہل ہے پاکستان کی مسئلہ پاج کو بلکل آرمی چیپ نے جس طرح کہا ان کو کراف بورڈر جا کے ان کے ٹھکانوں پہ حملے کرنے چاہیے ہیں ایر سٹائک خونی چاہیے ہیں فاروق خمی صاحب ہارے ساتھی موجود ہوئے گا لیفٹر جنرل اٹائید نعیم خالد رودی صاحب نے میں جوائن کیا ہے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا جیسا کہ فاروق صاحب نے کہا کہ بورڈر کے اس پر جا کر بھی دہشتگردوں کا قلعہ کوا کرنا پڑے گا کیونکہ صورتحال مزید تشویشناک ہوتی جا رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو دہشتگرد ہیں وہ مزید پناپنا شروع ہو گئے ہیں کیا تذیعہ کریں گے اس پر آپ بہت شکریہ میرا خیال یہ جو بات کی ہے پرڈیس صاحب نے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس لیے کہ کل آرمی چیف نے بھی چیز کا انڈیا دیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جہاں پہ آتے ہیں ان کی کمین گاہوں تک بھی ہم پہنچیں گے تو وہ یہ اشارہ کر رہے تھے جو بھی آپ نے بھی بات کی ہے میرا خیال ایک اور مصبوب ارادہ دہشتگردوں کا ناکام ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ سی طرح سے ناکامیاں دیکھتے رہیں گے اور پاک افواج اپنے بہادر عوام کی مدد سے ان کا نہ صرف مقابلہ کریں گے بلکہ ان کو نیس تنابود کریں گے انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید جو ہم نے باتچیت کی پیش کش کی تھی وہ کسی ہماری کوئی کمزوری تھی ایسی بات ہرگز نہیں تھی ہم صرف امن کو ایک چانس دینا چاہ رہے تھے اگر ان کو امن پسند نہیں ہے تو ہم ان کو بلکل کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ قریب یہ کام بھی کم ہو جائیں گے اور یہ دوبارہ بھی ایک پانگیں گے گفتو کرنے کی اور امن کی اور انشاءاللہ پاکستانی قوم اور پاکستانی سواج ان کو ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے اچھا بگیڑی فاروق صاحب آپ بتائیے گا کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی سولہ دسمبر کا ایک واقعہ ہوا تھا اس کے بعد پاکستان میں نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا جس کے بعد ہم نے دیکھا بڑی موثر کاروائیاں کی گئی تھی اور وزیرستان میں خاص کر ہم نے دیکھا آپریشنز بھی کیے گئے تھے جس کے بعد کافی حد تک دہشتگردی میں کمی آئی تھی آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو دوبارہ سے نیشنل ایکشن پلان کے جو بیس نکات ہیں ان پر دوبارہ سے عمل درامت شروع کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ دوبارہ سے جو سیس پائی ختم کیا گیا تھا اس پر بھی بات چیت کرنی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ تو ان کی تو پراریوٹیز ہی نہیں ہیں لگتا ہے صرف وہ سواج ہیں سیکیورٹی ایجنسیز ہیں حالانکہ یہ ایک نیشنل ایفرٹ ہونا چاہیے نیشنل ایکشن پلان بلکل ریوائیو ہونا چاہیے ان لیٹران سپیرٹ کیونکہ بیچ میں کئی سال آپ گزر گئے اس پر فوکس ہی ہمارا ختم ہو گیا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اور ہمارے انٹیئر مستر صاحب جو ہے وہ ذرا سر اس طرح بھی توجہ دیں نیشنل ایکشن پلان یہ تمام جو کوڈنیشن ہے فیڈل گورنٹ اور پروونسز کے درمیان سیکیروٹی ایجنسیز کی وغیرہ وغیرہ اوورال سیول ملٹری ایجنسیز یہ سب چیزوں بہالوں نے چیئے ایٹی ہائیس لیول اور جہاں تک سیز فائر کا تعلق ہے دیکھیں پچھلے سال بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ہم نے بڑے فنسلی ان کے ساتھ بات چیز کرنے کی کوئی کی حکومت کو بھی آپ کا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے خاروخ حبیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ساتھ ساتھ نعیم خالد لودھی صاحب نے بھی اپنا وقت یہاں ہم سے بات کی آپ دونوں کا بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں حقیقی ازادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم الیکشن کراؤں ملک بچاؤں کی لائک ٹرانسمیشن دکھائی لمحہ با لمحہ صورتحان ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے